اہلو والیہ انہی خیالات میں گم تھا جب اس کی سیٹ کے کونے میں لگے مائک میں زندگی پیدا ہوئی کیری آن سر پائلٹ اس سے مخاطب تھا وہ سمجھ گیا کہ پائلٹ کیا چاہتا ہے دوسرے لمحے اس نے سامنے نصب فون اٹھا لیا اب اس کا رابطہ جہاز کے مین کنٹرول ریڈیو سسٹم سے ہو چکا تھا دوسری طرف بھارت کا سیکورٹی سسٹم آن لائن تھا شاید کسی ساحلی ریڈار یا پھر یہاں ایکٹیو سیٹلائٹ سسٹم نے جہاز کو نوٹ کر ریا تھا اور ان سے شناخت طلب کی جا رہی تھی اپنی شناخت کرواؤ ایک ہی پیغام مسلسل تقرار سے دہرائے جا رہا تھا یہ سپیشل فلائٹ ایکس این زیرو ہے اہلو والیہ نے اتمنان سے کوڈ دہرائے دوسری طرف چند ثانیہ کے لیے خاموشی چھا گئی شاید دوسری طرف سے کوڈ چیک کیا جا رہا تھا سر اپنی شناخت کروائیں دوبارہ کوڈ مانگا گیا جواب میں اہلو والیہ نے کوڈ کوڈ دھرائیا اور روجر آؤٹ کہہ کر ریسیور اپنی جگہ جمع دیا اس کے ساتھ ہی اس کا سلسلہ بھارتی ریڈار سسٹم سے منقطع ہو گیا ابھی انہیں بمشکل تین منٹ ہی گزرے تھے جب تین بھارتی جنگی تیاروں کی ایک فارمیشن ان کی طرف بڑھتی دکھائی دی اس کے ساتھ ہی کیپٹن وکٹل نے اپنی بلندی بڑھانی شروع کر دی اب وہ قدری سہولت سے جہاز اڑا رہا تھا اسے آغاز پر ہی سختی سے ہدایت کر دی گئی تھی کہ پاکستان کی سمندری حدود کے نزدیک بھی نہ پھٹکے اور نہ ہی یہاں کوئی ایڈوینچر کرنے کی کوشش کرے اور وکٹل نے بڑی حمد سے خلاف فطرت اس حکم کی پابندی کی تھی کیونکہ وہ اپنی جبلت میں متشدد تھا ایسے کسی حکم کی پابندی اس کے لیے مشکل تھی لیکن یہاں معاملہ چونکہ پاکستان کا تھا جس سے اس کا باستہ ابھی تک نہیں پڑا تھا بھارتی تیاروں کی فارمیشن ان کے سامنے پھڑ گئی ایک تیارہ آگئے اور دونوں اس کے حکم میں آگئے جس کی رہنمائی میں وہ اب اس اڈے تک پہنچ گیا تھا جہاں سنجے دیوگن کی کمان میں ان کے استقبال کی تیاریاں مکمل تھی جہاز کے زمین کو چھونے تک بھارتی جنگی تیارے اس پر سایہ فگن رہے پھر وہ اپنے مستقر کو واپس لوڑ گئے ائر کنٹرول ٹاور کی ہدایت کے مطابق جہاز کو ایک محفوظ کونے میں چھپا دیا گیا تھا جہاں وہ مکمل کیموفلوج تھا جس ٹرک سے سیڑی جہاز کی طرف جا رہی تھی اسے سنجے دیوگن خود چلاتا ہوا یہاں تک آیا تھا سیڑیوں سے اہلو والیہ اور یاسوب دونوں اترے یاسوب نے اپنے چہرے کو ایک بڑے رمال سے جیسا عموماً فلسطینی استعمال کیا کرتے تھے اس طرح چھپا رکھا تھا کہ سوائے اس کی آنکھوں کے اور کچھ دکھائی نہیں درہا تھا وہ کے رانوے کے اس حصے کی لائٹس جہاز کے انجن بند ہوتے ہی آف کر دی گئی تھی اور اندھیرے میں کچھ فاصلے سے بھی کسی کے خد و خال واضح دکھائی نہیں درہی تھی لیکن موساد کے ایک ایسا یاسوب پرویز نے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا تھا اور ہر ممکن احتیاط اپنی تربیت کے مطابق اختیار کر لی تھی دونوں رات کے اندھیرے میں جہاز کے نزدیک ہی موجود ایک سیاس شیشوں والی جیپ میں سوار ہوئے اور جیپ فراتے بھرتی اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئی جہاز کے باقی عملے نے نیچے اترنے کا تکلف نہیں کیا تھا اور نہ ہی کسی نے ان سے ایسی درخواست کی تھی جہاز کی ری فیلنگ سنجید دیوگن کی زیرے نگرانی کی گئی اور رات کے آخری پہر کیپٹن وکٹن نے جہاز اٹھا لیا صبح ہونے تک وہ باہفاظت اپنے ٹھکانے پر پہنچ چکے تھے بمبئی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر رائل جارڈینین ائر لائن کی پرواز چیک ان ہو رہی تھی اور گراؤنڈ سٹاف کی طرف سے دوسری مرتبہ اعلان کیا گیا تھا کہ مسافر جو ابھی تک لوڈ نہیں ہوئے فوراں کاؤنٹر پر ریپورٹ کریں جب اچانک ہی چوہان بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا اس کے ہینڈ ویگج میں ایک چھوٹا سا بیگ اور چیک ان کرنے کے لیے قدر بھاری بیگ تھا کاؤنٹر پر موجود سیکورٹی کا سارا عملہ بھارتی تھا ائر لائن کا صرف ایک آفیسر ان کی نگرانی کر رہا تھا لیکن اس کا تعلق صرف جہاز میں سوار ہونے والے مسافروں تک تھا جہاز کے اندر کیا کیا جا رہا ہے کیا نہیں یہ اس کا دردے سل نہیں تھا چوہان نے اپنے دونوں بیگ جیسے ہی سائفر مشین پر رکھے وہاں پہلے سے موجود تین سفید پوش مشین پر کھڑے سیکورٹی عملے کے سر پر مسلط ہو گئے شاید سیکورٹی عملے کو پہلے سے ہدایات محصول ہو چکی تھی کیونکہ انہوں نے سکرین کی طرف دیکھنے کی زہمت ہی گبارہ نہیں کی سیکورٹی انچارج نے اس کے بیگ پر ٹیگ لگا دیا اس پر مخصوص مہر ثبت کی اور گوڈ لک کہہ کر آگے بڑھا دیا چوہان نے پھرتی سے بیگ اٹھا لیا اور کاؤنٹر کی طرف لپکا جہاں آخری مسافر چیک ان ہو رہا تھا اس دوران سائفر مشین پر کھڑے تینوں سفید پوش کاؤنٹر پر پہنچ چکے تھے اور ان میں سے ایک نے ائر لائن کے واحد افیسر فلائٹ انچارج کو باتوں میں الچا لیا تھا او مائی گارڈ لانت ہے بمبئی کے ٹرافک پر چوہان نے اپنا ٹکٹ کمپیوٹر مشین پر بیٹھی لڑکی کی طرف بڑھا دیا یہ فرسٹ کلاس کاؤنٹر ڈیسک تھا اس لیے ضرورت سے زیادہ عزت دی جا رہی تھی اگر کوئی نو سموکنگ سیٹ ہو تو شکریہ اس نے لڑکی کی آنکھوں میں جھانک کر اس کی طرف مسکراہت اچھا گی یوں نہیں سائرل وائی نوٹ لڑکی نے احترام سے کہا اور بوڈنگ کارڈ اس کی طرف بڑھا دیا جس پر ایک چیک ان بیک کا سٹیکر بھی لگا ہوا تھا لیکن لڑکی کو کانوں کان خبر نہ ہو سگی کہ چوہان نے اپنا چھوٹا بیک وہیں زمین پر رکھ دیا تھا جسے ایک سفید پوش اٹھا کر لے گیا تھا جبکہ چیک ان بیک کو آگے بھیجنے کی بجائے ایک دوسرے سفید پوش نے چوہان کے ہاتھ میں تھما دیا تھا چوہان نے اپنا بیک اٹھایا اور بڑے پورا اعتماد طریقے سے چلتا ہوا لاؤنج میں داخل ہوا لاؤنج سے گیٹ پر پہنچنے تک اس کا بیک تین جگہ مزید چیک ہوا لیکن ہر دفعہ اس کی طرف سے آنکھیں بند کھل لی گئیں کیونکہ سیکیورٹی کا سارا عملہ بھارتی تھا گیٹ کے باہر فرسٹ کلاس مسافروں کے لیے موجود وی آئی پی کوچ کے ذریعے وہ جہاز تک پہنچا جس کے دروازوں پر کھڑے جہاز کے ایک کریو نے سر کے اشارے سے اسے احترام کیا اور چوہان بیک سمیت سیڑھیاں چڑ گیا دروازے پر موجود ائر ہوسٹس نے فرسٹ کلاس کے اس وی آئی پی مسافر کو بڑے احترام سے اس کی سیڑ تک پہنچایا اس کے ساتھ ہی چوہان کا بیک اس کے سر پر لگے باکس میں رکھا اور اسے ٹھک سے بند کر دیا ائر ہوسٹس اپنے اس وی آئی پی مہمان کی طرح متوجہ تھی جو بڑے سکون سے اپنی سیڑ پر بیٹھا حفاظتی بیلٹ باندھ رہا تھا شاید وہ جہاز پر سوار ہونے والا آخری مسافر تھا کیونکہ جہاز سے سیڑھی الگ کی جا رہی تھی اور اس کا دروازہ بند ہو گیا تھوڑی در بعد جہاز سے اگلی منزل کی طرف روانگی کا اعلان کیا گیا اور جہاز رنوے پر دول نہ لگا رائل جورڈینین ائر لائن اسٹرائی سٹار جہاز میں سوار ہونے والے ہر مسافر کے ہینڈ بیک کو خلاف معمول جہاز کے گیٹ پر موجود ایک درشت چہرے والا اردن کا سیکورٹی آفیسر دوبارہ کھول کر دیکھتا تھا لیکن یہ پریکٹس شاید ایکانومی کلاس کے مسافروں تک محدود تھی فرسٹ کلاس کے مسافروں سے یہ برطاؤں نہیں کیا جاتا تھا یہی سہولت چوہان کے کام آگئی جہاز کی منزل اردن کا دارالحکومت امان تھی لیکن اسے بمبئی سے کراچی اور پھر دبائی ہوتے ہوئے امان پہنچنا تھا کراچی تک کی پرواز میں چوہان کی خدمت مسلسل جاری رہی کراچی کی آمد کے اعلان سے چند منٹ پہلے ہی اس نے اپنا بیگ سر سے اتار کر قدموں میں رکھا اور اس کے اندر ہاتھ ڈال کر وہاں پہلے سے موجود ایک چھوٹے سے بیگ کو باہر نکال لیا یہ بالکل بریف کیس کی طرح کا ایسا بیگ تھا جو عمومن ڈپلومیٹ استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہ ڈپلومیٹ پاسپورٹ پر سفر کر رہا تھا اور جہاز کا عملہ بھی اسے اس لیے بہترین پروٹوکول دے رہا تھا بیگ دوبارہ اس نے سر پر موجود بکس میں رکھا اور چھوٹا بیگ اپنے ساتھ ہی خالی سیٹ پر رکھ لیا جہاز کراچی ائرپورٹ پر پہنچ جگا تھا یہاں انہیں دو گھنٹے رکھنا تھا ان دو گھنٹوں کے لیے مسافروں کو ڈپارچر لاؤنچ میں جانے کی اجازت تھی چوہان نے اپنا چھوٹا سا بیگ اٹھایا اور دوسرے مسافروں کی تکلید میں جو اپنا ہینڈ بیگ لے کر جہاز سے ڈپارچر لاؤنچ میں جا رہے تھے وہاں پہنچ گیا لاؤنچ میں دو فلائٹوں کے مسافر پہلے سے ہی موجود تھے اور چند سیٹیں یہ خالی دکھائی دے رہی تھی یہاں ایک سیٹ پر بیٹھ کر اس نے تائرانہ نظروں سے اردگرد کا جائزہ لیا اور اپنے ذہن میں پہلے سے موجود تفصیلات کو دہراتے ہوئے اٹھ کڑا ہوا چوہان کا روخ لاؤنچ کے کونے میں موجود ہڑی کا جائزہ لے رہی تھی بلاخری سے وہ آواز بھی سنائی دی جس کا اب تک وہ منتظر تھا بے ایک وقت دو فلائٹوں کی آمد کا اعلان کیا جا رہا تھا چند منٹ مزید اس نے ضائع کیے اور جیسے ہی شیشے کی دیوار کی دوسری طرف مسافروں کی آمد شروع ہوئی وہ لمبے لمبے ڈگ پھرتا باتھروم کی طرف چرا گیا باتھروم سے اس نے لاؤنچ میں واپس آنے کی وجہ ایک اور راستہ اپنایا یہ تمام راستے اسے زبانی ازبر کروائے گئے تھے ائرپورٹ میں آمد اور اخراج کے تقریباً سبی راستے اس کے ہاتھ کی لکیروں کی طرح اس کے دماغ پل نقش ہو گئے تھے اگلی تین منٹ بعد وہ ان مسافروں میں شامل ہو چکا تھا جو بیگج کی طرف جا رہے تھے یہ مقامی فلائٹس کے مسافر تھے ہر کوئی جلدی میں دکھائی درہا تھا کسی نے اس کی طرف دیکھنے کا تکلف بھی نہیں کیا تھا وہ اتمنان سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا ایکزیٹ ہال کی طرف جا رہا تھا اپنے بیک پر لگا سٹیکر اتار کر اس نے اپنی جیب میں رکھ لیا تھا اور اب ٹرالیاں کھینستے مسافروں کے درمیان سے راستہ بنایتا ہوا ہال سے باہر آیا تھوڑی دیر بعد وہ ایک ٹیکسی کے ذریعے اس ہوتل کی طرف جا رہا تھا جہاں اس کے لیے پہلے سے کمرہ عاصف خان کے نام پر بک تھا کاؤنٹر پر اس نے صرف اپنا نام بتایا تھا جب کاؤنٹر کلرک کے اشارے پر ایک معذب بیرہ اس کی طرف بڑھا اور اس کا بیگ اٹھانا چاہا ٹھیک ہے چلو اس نے خود ہی اپنا بیگ اٹھا لیا تھا بیرے کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی اس کا واسطہ آئے روز ایسے شکی قسم کے بزنس مینوں سے پڑھتا رہتا تھا جو اپنا سمان اٹھانے کی اجازت نہیں دیتے تھے اس نے کمرے کی چابی لی اور اس کے آگے آگے چلنے لگا یہ شہر کا مشہور فور سٹار ہوتل تھا جس کی دوسری منزل پر آصف خان کے لیے کمرہ ایک روز پہلے ہی سے بکھو چکا تھا ایڈوانس جمع تھا اور بوکنگ کروانے والے نے اپنا تعرف ایک بزنس مین کے سیکٹری کی حیثیت سے کروایا تھا ہوتل والوں کو جو ہدایات دی گئی تھی اس سے انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ آصف خان کوئی بڑا بزنس مین ہے چونکہ وہ پہلی مرتبہ ان کے ہوتل میں مہمان بن رہا تھا اس لیے اس کی میزوانی میں ہوتل والوں نے کوئی کسل نہیں اٹھا رکھی تھی بیرے نے کمرے کا دروازہ کھول کر اسے احترامان اندر آنے کا اشارہ کیا آصف نے اپنا بیگ ایک طرف رکھا کوٹ کی جیم میں ہاتھ ڈال کر اس کی طرف سو روپے کا ایک نوٹ بطول ٹپ بڑھایا تو ویٹر کے دانت کھلنے لگے بیس منٹ بعد اچھی سیچ آئے لے آنا اس نے بے تکلفی سے بیرے سے کہا اور اسے باہر جانے کا سگنل دے دیا بیرے کے جانے کے بعد آصف خان نے دروازہ بند کر لیا اور اپنے کمرے سے ایک مقامی نمبر پر ٹیلی فون کر کے کسی مسٹر زیائی سے متعلق دریافت کیا اگلی لمحے زیائی لائن پر تھا ہلو مسٹر خان اس نے بے تکلفی سے کہا دونوں نے ایک دوسرے کے خیریہ دریافت کی اور زیائی نے اگلے پندرہ بیس منٹ میں اس کے پاس پہنچنے کا بادہ کر کے فون بند کر دیا ہے خان نے جس نمبر پر مسٹر زیائی سے بات کی تھی وہ ایک مقامی بزنس آفس تھا اور زیائی یہاں ایک آلہ عہدے پر فائز تھا اس کا اس بزنس آرگنائزیشن سے ایک نوکر ملازم کا تعلق تھا لیکن یہاں موجود شاید ہی کسی شخص کو اس بات کا علم تھا کہ فرم کے مالک سیڑ دارو والا کے نزدیک زیائی کی کیا حیثیت ہے یہ بات اکثر ملازمین نے نوٹ کی تھی کہ سیڑ دارو والا اپنے پرسنل مینجر مسٹر زیائی سے کم از کم ایسا سلوک نہیں کرتا جیسا وہ اپنے دوسرے ملازمین سے کرنے کا حدی تھا دوسرے ملازمین کو تو وہ عام حالات میں انسانوں کا درجہ دینے کے لیے ابھی تیار نہیں تھا لیکن تین ماہ پہلے ہی جوائن کرنے والے مسٹر زیائی کو وہ ضرورت سے زیادہ احترام دیتا تھا عام ملازمین کے نزدیک غیر ملکی فرموں میں بڑے عالی عہدوں پر کام کیا ہے اور اب بھی سیڑ دارو والا اسے بڑی تنخواہ کا لالج دے کر اپنے ساتھ لائیا ہے ایک بات البتہ سب نے محسوس کی تھی کہ جب سے مسٹر زیائی نے انہیں جوائن کیا تھا سیڑ دارو والا کی ایکسپورٹ اور امپورٹ دونوں میں خاصی تیزی آگئی تھی اور عموماً سرکاری سطح پر ان کے لیے جو رکابٹیں کھڑی کی جاتی تھی وہ اب ختم ہو رہی تھی ان کے سرکار دربار میں تعلقات کو سب رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے فون موصول ہونے کے چند منٹ واد ہی زیائی نے ایک اول نمبر پر فون کر کے مہمان قیامت کی اطلاع دی اور دوسری طرف سے ہدایات ملنے پر فون رکھ کر وہ گاڑی خود ہی ڈرائیو کرتا ہوا ہوتل کی طرف چل دیا زیائی سن بیم ہوتل پہنچا تو لابی میں ایک اور شخصیت اس کی منتظر تھی مصافہ کیا اور اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتا ہوا ہوتل کی لفٹ کی طرف چل دیا تھا مسٹر قریشی نے اپنے ہاتھ میں ہو بہ ہو بیسا ہی بیک پکڑ رکھا تھا جیسا خان کے پاس کمرے میں موجود تھا دروازے پر دستک دے کر دونوں کمرے میں داخل ہوئے اور قدرے جھک کر تعظیم بجال آنے کے انداز میں انہوں نے مسٹر خان سے مصافہ کیا دونوں نے باری باری اپنا تعرف کروایا تھا خان نے دونوں کے چہروں پر بمشکل ایک مرتبہ باری باری نظریں جمائیں اور ایک نظر میں ہی ان کا ایکس رے اپنے ذہن میں نقش کر لیا اب وہ زندگی میں کبھی بھی خان سے ملتے تو وہ انہیں پہچان لیتا کمرے کے فون پر اس نے ہوتل انتظامیہ کھو تین آدمیوں کا لنچ کمرے میں ہی لانے کا آرڈر دیا تھا اور ان کی طرف متوجہ ہوا مسٹر زیائی میں آپ سے کوئی لگی لپٹی کے بغیر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی گزشتہ کارگزاری ہرگز مثالی نہیں تھی اس نے فون لکھنے کے بعد اپنے سامنے بیٹھے زیائی سے کہا میں سمجھا نہیں سر زیائی نے کچھ گھبرا کر کہا تھا لوک مسٹر زیائی آپ اتنے بچے بھی نہیں ہیں کہ مجھے سمجھانا پڑے ہماری آپ کی دوستی مشروط ہے آپ کے مطالبات کا ہمیشہ احترام کیا گیا آپ نے جو کچھ کہا آپ کو دیا گیا لیکن ریزلٹ کیا ملا گزشتہ تین ماہ میں صرف چھے قتل اور ایک دھماکہ آپ کیا ہمیں بے وقوف سمجھتے ہیں شاید آپ نہیں جانتے کہ ہمارے پاس آپ کے مقابلے میں دو بہترین آفرز موجود ہیں لیکن پرانی دوستی کے ناتے ہم نے انہیں قبول نہیں کیا خان بول رہا تھا اور زیائی کو بار بار اپنے خوشک حلق ترک کرنے کے لیے سامنے بھرے پانی کے گلاس کو مو سے لگانا پڑتا تھا آپ مطمئن نہیں جناب ہم آپ کو اب کوئی موقع ہی نہیں دیں گے مسٹر قریشی ہمارے بہترین ساتھی ہیں ان کا بار او ڈائٹا آپ کو مل گیا ہوگا اس مرتبہ آپ کو بہترین ریزلٹ ملے گا زیائی نے بالآخر حمد کی ٹھیک ہے مسٹر زیائی ایک مرتبہ اور صحیح آپ جانتے ہیں آپ کے پرانے دوستوں کا تبادلہ ہو چکا ہے صرف میں باقی رہ گیا ہوں لیکن ایجنسی مجھے بھی کہیں اور تبدیل کر سکتی ہے اور نئے لوگ ممکن نہیں کہ ہماری طرح دوستی کا احترام کرتے رہیں اس مرتبہ آپ کو کچھ کر کے دکھانا ہے ٹارگٹ میں دے رہا ہوں ہمیں بہرحال اگلے تین چار روز میں ریزلٹ چاہیے اگر آپ نے ریزلٹ دے دیا تو یہ چیک کیش ہو جائے گا یہ کہتے ہوئے اس نے دس لاکھ روپے کا ایک مقامی بینک کا چیک اس کی طرف بڑھا دیا تینکیو سر ایسا ہی ہوگا زیائی نے فوراں چیک اپنی جیب میں محفوظ کر لیا دروازے پر دستک ہوئی اور ویٹر ان کے لنچ کی ٹرالی کھینستا ہوا اندر آ گیا تینوں نے تجارتی قسم کی گفتگو شروع کر دی ویٹر نے میز پر پلیٹیں جمائی اور ایک طرف کھڑا ہو گیا ٹھیک ہے تینکیو زیائی نے اسے جانے کا اشارہ کیا ویٹر مہدب ہو کر باہر چلا گیا زیائی نے خود ہی سب کے لیے لنچ لگایا تھا اس دوران خان نے اپنا بیک مسٹر قریشی کے سامنے کھول دیا جس میں دنیا کا خطرناک دھماکہ خیز مواد آر ایکس ڈی چھوٹی چھوٹی ٹیوبز کی شکل میں اتنی مقدار میں موجود تھا جس کے ذریعے آدھا شہر تباہ کیا جا سکے قریشی دھماکہ خیز مواد کا ماہر اور اپنی کام میں یکتائے روزگار تھا وہ بھارتی کیمپو کا تربیہ تیافتہ اور بہترین نتائز دینے کے لیے مشہور تھا جس کی خدمات سے مقامی گروپس فائدہ اٹھائیت رہتے تھے خان نے بھارت میں اس کی ساری فائل پڑھ کر ہی اس کا انتخاب کیا تھا اور اب وہ زیائی کے ساتھ اس کے سامنے موجود تھا زیائی اور قریشی کو کھانے کے دوران ہی خان نے اگلا ٹارگٹ دیا تھا اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ کام مکمل ہونے پر انہیں اتنی ہی رقم کا ایک اور چیک بھی دیا جائے گا تھوڑے دیر بعد قریشی وہاں سے چلا گیا اس کے ہاتھ میں اب مسٹر خان والا بیک تھا اپنا بیک وہ مسٹر خان کے لیے وہاں چھوڑایا تھا اس کے جانے کے بعد ہی خان نے بیک کھولا اس میں موجود چیزوں کا جائزہ لینے لگا اس کے بیک کے خانے میں اس کا ایک مقامی شناختی کارڈ پاسپورٹ اور ایک ایسے کاغذات موجود تھے جو اسے آصف خان نامی بزنس مین ثابت کرنے کے لیے کافی تھے پاسپورٹ میں کیئر لائن کا ٹکٹ بھی موجود تھا جس کے ذریعے اس اگلے روز صبح کی فلائٹ سے کھٹمنڈو جانا تھا اس نے یہ سفر کیوں کہ ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے کرنا تھا اس لیے ویزے کی پابندی نہیں تھی آصف خان نے صرف ایک نظر میں پاسپورٹ اور شناختی کارڈ پر ڈالنے سے اندازہ کر لیا تھا کہ عام حالات میں کوئی جال سازی کو نہیں پکڑ سکتا یوں بھی اسے کسی اہم ملک کا سفر تو اختیار کرنا نہیں تھا ایک چھوٹے سے ملک میں جانا تھا جہاں اس کے جانے کا نوٹس لینے کا اختیار ہی کسی کے باس نہیں تھا اس پاسپورٹ پر پہلے سے چھے مختلف ویزے لگے ہوئے تھے جو ثابت کرنے کے لیے کافی تھے کہ ماضی میں بھی صحابے پاسپورٹ خاصی غیر ملکی سیاحت کر چکے ہیں اور اس کا پیشہ بھی بزنس لکھا تھا مطمئن ہو کر اس نے کاغذات دوبارہ اپنی اپنی جگہ رکھ دیئے اور تھوڑی دیر بعد زیائی رخصت ہو گیا اس کی ربانگی کے کچھ دیر بعد کس نے کارڈ ڈرائبر کو شہر کے متعدد تجارتی دفاتر کے چکر لگوا کر ثابت کر دیا تھا کہ کوئی بڑا بزنس مین ہے یہ الگ بات کہ اس نے ان دفاتر کے سوائے وزٹنگ کارڈ کی اور کہیں قیام نہیں کیا تھا ہر جگہ دس دس پندرہ پندرہ منٹ زائے کرنے کے بعد پل آخر رات ڈھلنے پر وہ ہوتل واپس آ گیا دینر اس نے ہوتل ہی کے باہر کیا تھا اور اپنے کمرے میں لمبی تان کر سو گیا تھا کیونکہ اسے اگلے روز صبح نو بجے کی فلائٹ پکڑنی تھی رائل جارڈینین ایل لائن کے جہاز کا عملہ اس خبر سے پریشان ہو گا تھا کہ اس کا ایک مسافر غائب ہے مسافر کے لیے انہوں نے مزید ایک گھنٹہ انتظار کیا اس کے لیے متعدد اناؤنسمنٹ کی بلاخر انہوں نے پاکستان کے سیکیورٹی حکام کو اس حادثے کے خبر دی اور جہاز کے سارے مسافر اتار کر جہاز کا سیکیورٹی چیک شروع کر دیا سیکیورٹی حکام اور جہاز کی عملے کے لیے یہ خبر مزید پریشان کن تھی کہ غائب ہونے والے مسافر نے اپنا ایک بیگ چیک ان کیا تھا وہ کہاں غائب ہو گیا یہ بات تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ یہ سب کچھ پاکستانی سیکیورٹی حکام کو الجائے رکھنے کی چال تھی ہر مسافر سے اس کی سامان کی شناخت کروائی گئی جہاز میں موجود اردن کی رائل سیکیورٹی سرورسیز کے آفیسل نے تمام مسافروں کا سامان باری باری کھلوا کر اس کا معینہ کیا جہاز کو متعدد بار چیک کیا گیا بلاخر قریباً پانچ گھنٹے مگز ماری کھلنے کے بعد وہ لوگ ایک ہی نتیجے پر پہنچے یہ چوہان نامی مسافر جو بمبئی سے سوار ہوا تھا وہ اپنے سامان سمیت غائب ہو گیا البتہ اس کے دستی سامان کا کچھ حصہ ایک بیگ میں محفوظ تھا جس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے اس کی شناخت ہو سکے جہاز کے عملے نے پاکستانی حکام کی درخواست کے باوجود یہ سامان ان کے حوالے کلنے سے انکار کر دیا اور جہاز اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا اس دوران جہاز کے ہر مسافر نے جی بھر کے عملے کو گالیوں سے نوازا تھا دوسرے روز عاصف خان کو ہوتل والوں نے اس کی ہدایت پر صبح چھ بجے جگہ دیا اور سات بجے وہ ہوتل کی گاڑی میں ائرپورٹ کی طرف چلا گیا تھا فلائٹ ان ٹائم تھی اس نے اپنے دستی بیک کے ساتھ سفر کرنا تھا اس کی پوزیشن اور پاسپورٹ پر لگے ویزوں کو دیکھنے کے بعد شک کی گنجائش ہی باقی نہیں رہ جاتی تھی اتمنان سے جہاز کی اکانومی کلاس میں سفر کرتا چوہان کھٹمنڈو پہنچ گیا جہاں ائرپورٹ کے باہر اس کے مقامی اس کے منتظر تھے مبارک باد اور دادو تحسین سمیٹتا وہ کار میں بیٹھا اور چند گھنٹے بعد بھارت کی سرحد میں داخل ہو گیا اس کی آمد اور روانگی مشن کی اوکے ریپورٹ سمیت اسلام آباد کے بھارتی ہائی کمیشن میں موجود روہ کے ایریا آفیسر تک بڑے محفوظ اور فول پروف طریقے سے پہنچ چکی تھی